دنیا کے ایک وار فرنٹ پر پرمارو بم فٹنے کا خطرہ منوار رہا ہے تو دوسرے وار فرنٹ پر پرمارو جنگ کی تیاری تیز ہو گئی ہے امریکہ اور چین کے بیچ تائیوان کو لے کر تناو اتنا بڑھ چکا ہے کہ ڈرائگن اب بوخلا چکا ہے اس نے ایک نہیں بلکہ تین تین پرمارو مسائلوں کو دکھا کر امریکہ کو سیدھے نستے نابود کرنے کے دھمکی دی ہے تو امریکہ نے بھی ساؤت چائنہ سی میں اپنے ویدھونج تک ہتھیاروں کو تینات کر دیا ہے فلپینز کے ساتھ مل کر چین کو تباہ کرنے کا پلان تیار کیا گیا کیسے ساؤت چائنہ سی میں بھڑکنے والی ہے پرمارو جنگ کی جوالا دکھاتے ہم کو چین ساغر میں پرمارو بوانڈر کی تیاری بوخلایا ڈرائگن پرمارو مسائلیں اتاری چین کے خلاب امریکہ کا ویدھون سکھ پلان غستاکی کرے گا چین تو مٹے گا نام و نشان تائیوان کو لے کر امریکہ اور چین میں پرمارو جنگ چھرنے کے آثار بڑھ چکے ہیں کیونکہ امریکہ کے تائیوان اور ساؤت چائنہ سی میں لگتار دخل اندازی کو ڈرائگن پرداشت نہیں کر پا رہا اور اب اس نے امریکہ کو دی ہے بناشک دھم کی چین نے امریکہ کو اپنی گھاتک پرمارو مسائلوں کا دم دکھایا چین نے ایک نہیں بلکہ اپنی تین وناشک مسائلوں کو دکھا کر امریکہ کو نہستنابود کرنے کی چنوٹی دی ہے اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لیجی چین کی سٹیٹ میڈیا نے اس ویڈیو کو جاری کیا جس میں چین کے نیشنل ڈے پریڈ کی تصویریں جاری کی گئی ہیں اس میں چین نے ان تین مسائلوں پر فوکس کیا جو امریکہ کے لیے مشکلیں کھڑی کر سکتی ہیں ریپورٹس کے مطابق چین نے پرمارو مسائلوں کو دکھا کر امریکہ کو دھمکی دی ہے چین نے ڈونگ فنگ شریز کی اینٹی ایرکرافٹ کیریر بیلیسٹک مسائل دی ایر ٹو ون دی اور دی ایر ٹو سکس بی کو دکھایا ہے ساتھی انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک مسائل ڈی ایف ٹو ون کو بھی دکھا کر پرمارو جنگ کا خطرہ بڑھا دیا جانکاری کے مطابق چین کے سرکاری بھوپو نے جو ویڈیو جاری کر کے دھمکی دی ہے اس میں اس کی خاتر اور وناشک مسائلوں کی پوری برگیٹ کے ساتھ ساتھ فائیڈر جیٹ اور وارشپ بھی ایکشن میں دکھ رہے ہیں چین نے اپنی پرمارو مسائلوں کو فائر کرنے کا نیا ویڈیو بھی دکھایا اس کا ساپ مقصد ہے کہ امریکہ کو کھلا چیلنج دینا پتا جا رہا ہے کہ جس ڈی ایف ٹو ون ٹ اور ڈی ایف ٹو سکس بی پیلیسٹک مسائل کو چین نے دکھایا ہے انہیں ائرکرافٹ کیریئر کلر مسائل کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ سمندر میں امریکہ کے جنگی جہازوں کی جلد سمادھی بنا سکتی ہے دراصل چین اس لیے بوخ لائے ہوا ہے کیونکہ امریکہ نے چین کو تین طرف سے اپنے وناشک جنگی جہازوں سے گھیر رکھا ہے ساؤ چینہ سی سے لے کر جاپان کے غریب دکھ امریکہ کے جنگی جہاز چین کے خلاف تینات ہیں اور لگتار اس علاقے میں پیٹرولنگ کر رہے ہیں اس تظویر کو دیکھ لیجئے یہ امریکہ کے جنگی جہازوں کی تیناتی کی سب سے تازہ تظویر ہے امریکہ کا یو ایس ایس ٹرپولی ایم فی ویس ایس آلڈ شپ ساؤ چینہ سی میں فلپینز کے پاس موجود ہے جبکہ دو وار شپ یو ایس 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 امریکہ اور یو ایس ایس رونالڈ ریگن بھی جاپان کے قریب دینات ہیں ان تینوں ویدھونسک وار شپ کے علاوہ امریکہ کے کئی ڈسٹرائر اور فلگرٹ شپ بھی تائیوان کے پاس موجود ہے جن سے چین ڈرہ ہوا ہے کیونکہ امریکہ اپنے جنگی جہازوں کو تائیوان اسٹریٹ میں بھی بھیج رہا ہے اور اس نے چین کے خلاف ویدھونسک چکربیو تیار کر دیا مانا جو رہا ہے کہ امریکہ کے اسی پلان سے ڈر کر چین نے اپنی ویناشک مسائلوں کو دکھا کر دھمکی دی تاکہ امریکہ اپنی جنگی جہازوں کو اس علاقے سے ہٹا لے لیکن امریکہ نے چین کے گستاکی کو جواب دینے کے لیے اب ساؤڈ چینہ سی میں فلپینز کے ساتھ بھی وار ایکسرسائز شروع کر دی جس سے چین میں خلبل ہی مچ گئی ریپورٹس کے مطابق ساؤڈ چینہ سی میں امریکہ اور فلپینز کے دو ہزار پانسو مرین کمانڈو اترتے دیکھے گئے جس میں امریکہ کے ایک ہزار نو سو اور فلپینز کے چھے سو سے زیادہ سنینی شامل ہوں اس ایکسرسائز کو کوپریشن آف واریر آف سی نام دیا گیا اس میں امریکہ کی مسائلیں اور سپرسونک فائٹر جیٹ بھی حصہ لے رہے ہیں یہ وار ایکسرسائز چودہ اکٹوبر تک چلے گی بتا جارہا ہے کہ فلپینز کے نئے راشترپتی کے کاریکال میں یہ سب سے بڑا یودہ بھی حاصل ہے اور اس سے چین بری طرح بخلا گیا ہے کیونکہ یہ وار ایکسرسائز پلاوان پرانت میں بھی ہوگا جو ساؤ چینہ سی سے سٹا ہے اور اتری فلپینز میں بھی ہوگا جو تائیوان کے لوجون اس ٹریٹ کے پار موجود ہے تو آنے والے وقت میں چانس تو ہے اور چانس بڑھتا جا رہا ہے کہ امریکہ اور چائنہ کے بچ میں کانفلکٹ ہو سکتا ہے تائیوان کے معاملے کو لے کر اور اگر چائنہ اگلے کچھ ورشوں میں تائیوان پہ کچھ قدم اٹھائے تو تب امریکہ کا کیا رکھ رہے گا اس پہ ڈپینڈ کرے گا پرانتو چانس بڑھتا جا رہا ہے اور جب چانس بڑھ رہا ہے دونوں دیشوں کے بچ میں یود کا تو آج کی دنیا میں جس حالات میں یہ دیش ہیں اور اگر کنونشنل یود ہو جاتا ہے تو کہاں نہیں جا سکتا کہ وہ یود کب ایک پرمانو یود میں کنورٹ ہو جائے تائیوان کو لے کر امریکہ اور چین کے بھی جنگ کا جو نیا مورچہ تیار ہوا ہے اس نے پرمانو جنگ کا علام بجا دیا کیونکہ جہاں ایک طرف چین نے اپنی وناشک مسائلوں کو دکھا کر امریکہ کو سوندر میں تباہ کرنے کی دھمکی دی تو وہیں امریکہ نے بھی اب ساؤ چینہ سی سے لے کر پوروی چین ساغر تک چین کے خلاب ایسا ودھنسک جال بچھا دیا ہے جس میں فسکا ڈریگن کا تباہ ہونا تیہ لیکن دونوں سپر پاور دیشوں میں اگر جنگ چھڑی تو انجام بھائیانک ہو سکتا کیونکہ ایک طرف یوروپ میں پرمانو وناش کے آہٹ سنائی دے رہی ہے تو دوسری اور پوروی ایشیا کے سمندر کی لہرے بھی بھائیانک بوانڈر کا سنکیت دینے لگی ہیں اس سے دنیا سہمی ہے ٹیم نیوز نیشن ٹیم نیشن